میں سنیل کمار میتھیان چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ٹوپ ٹین ایکسپیکٹڈ کسٹن پور ایس ایس ای سی سی ایچ ایس ایل کے لئے جو بینیفیسل رہیں گے آپ کے لئے تو دوستو اسی پرکار میں کسٹن ہر روج لاتا رہتا ہوں تو دس کسٹن ہے آج ان کو ڈسکس کروں گا جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹین پلس ٹو ایکجام جو ایس ایس ای کنڈیکٹ کر رہا ہے تو یہ آج دوستو یہ چھٹی کلاس ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو سمیہ پر نوٹیفیکیشن مل سکے تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوسچن ہے تو پہلا کوسچن ہے ایک وقتی ایک نو سو میٹر چوڑی سڑک کو ایک سو بیس سیکنڈ میں پار کر لیتا ہے تو اس کی گتی کلومیٹر پر تی گھنٹہ میں کیا ہے تو دوستو یہ ٹائم سپیڈ ڈیسٹینس کا کوسچن ہے تو یہاں ہمیں ڈیسٹینس کتنی دی ہوئی ہے نو سو میٹر کتنی دی ہوئی ہے نو سو میٹر نو سو میٹر دی ہوئی ہے ڈیسٹینس اور یہاں ٹائم کتنا دیا ہے ایک سو بیس سیکنڈ سیکنڈ ٹائم دیا ہے اور ہمیں پوچھ رہا ہے اس کی اسپیڈ تو اسپیڈ ہمیں گیاد کرنی ہے اور وہ کس میں گیاد کرنی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں تو دوستو یہاں یہ دونوں میٹر اور سیکنڈ میں دیا ہے تو اسپیڈ کیا جائے اسپیڈ کا فورمولا ہوتا ہے دیسٹینس اپون ٹائم دیسٹینس اپون ٹائم تو دیسٹینس ہماری ہے نو سو اور ٹائم ہے ایک سو بیس ان کو کٹتے ہیں ہمیں جیرو س جیرو کٹ جائے گا اور تین سے کٹتے ہیں تو اوپر آ جائے گا تیس اور نیچے آ جائے گا چار یہ آ گیا یہ ہماری कسم میں آ گئی میٹر بٹے سیکنڈ میں کسم میں آ گئی ہے میٹر بٹے سیکنڈ میں یہ آ جاتی ہے میٹر بٹے سیکنڈ میں لیکن ہمیں کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں نکال لیں تو ہم کیا کرتے ہیں تیس بٹے چار گھنٹہ کلومیٹر پر تھی گھنٹہ میں بدلنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 18 بٹے 5 سے اس کو گھنٹہ کر دیتے ہیں تو 18 بٹے 5 سے گھنٹہ کرتے ہیں تو 5 سے کاٹتے ہیں تو کٹتا ہے 6 اور 2 سے کاٹتے ہیں تو 2 9 اور 2 ایک ہم 2 2 تیجھے 9 تیس ستائیس یہ کتنی آجائی تھی 27 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ تو اس کی سپیڈ آجائے گی 27 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ اب دوستو اگلا کوششن ہے سمکون تربج پی کیو آر میں کیو پر سمکون ہے یدی کوش پی برابر 3 بٹے 5 ہے تو کوش آر کا مانگ کیا ہے تو یہ ایک سمکون تربج دے رہے گا سمکون تربج بنا لیتے ہیں یہ سمکون تربج بن گیا اب اس میں یہاں 90 دگری ہے تو یہ تربج کا نام کیا ہے پی کیو پہ کیا ہو گا ہے سمکون اور آر ہمیں اب پی اینگل کی ایلپ سے پی اینگل کون سا ہے یہ والا ہے اور آر اینگل یہ ہے ہمیں دیا ہے کوش پی برابر 3 بٹے 5 اب یہ پی اینگل ہے اس کے سامنے والی بوجہ کیا ہو جائے گی لمب اور یہ والی آدھار اور یہ والی کرن رہے گی 90 دگری سامنے والی بوجہ کرن رہتی ہے اور یہ لمب ہے اور یہ آدھار کون سے اینگل کے لیے پی کے لیے تو ہمیں لال بٹے ککا لکھتے ہیں لال بٹے ککا تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے یہ 3 کے آدھار یہ کوش کیا ہوتا ہے آدھار بٹے کرن تو آدھار کتنا ہو گیا 3 اور کرن کتنا ہو گیا 5 تو ہمارا لمب کیا ہو جائے گا 4 پائیتوگوریس تھورم سے نکال لیتا ہے اب یہ اس اینگل کے لیے اینگل پی کے لیے یہ کیا ہے ہمارا لمب تو لمب کتنا ہو گیا 4 اور آدھار 3 اور کرن 5 لیکن ہمیں کیا نکالنا ہے کوش آر تو کوش آر نکالتے ہیں کوش آر برابر کیا ہو جائے گا آدھار بٹے کرن لیکن آر اینگل کے ریسپیکٹ میں ہمارا لمب کیا رہے گا 3 کیونکہ آر کے سامنے والی بوجہ کیا ہوتی ہے لمب تو آر کے سامنے والی بوجہ لمب ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کیونکہ آدھار بٹے ہمیں کرن چاہیے تو آدھار کیا ہو جائے 4 تو آدھار 4 ہے اور کرن کتنا ہے پانچ تو اس پرکار ہمارا اتر آجائے گا 4 بٹے پانچ اب دیکھتے ہیں نیکس کسٹن اس کسٹن میں ہمیں دیا ہوئے 10 سارٹ پلس ایک بٹے تین تو 10 سارٹ کا معنی ہم ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے انڈروٹ تین پلس ایک بٹے تین کا ایک بٹے تین آجائے گا اب اس کو سول کریں گے تو نیچے آجائے گا لسیم تین اور تین کو انڈروٹ تین سے گنا کریں گے تو کیا جائے تین انڈروٹ تین پلس ایک تو اس کا اتر یہ آجائے گا انڈروٹ تین انڈروٹ تین پلس ایک بٹے تین اب آگلہ کسٹن دیکھتے ہیں کسٹن نمبر چار کسٹن نمبر چار میں ایک کھلونے کو انکید ملے کے بیس بٹے اکتیس پر بیچنے سے بیس پرتیس ات کی آنی ہوتی ہے کھلونے کے انکید ملے تتھا تو کھلونے کا انکید ملے ہمیں نہیں پتا تو انکید ملے ہم اس ٹائپ کی جو ریشو میں رہتی ہے انوپاد بٹے میں ہوتی ہے کوئی بھی سنکھیا تو نیچے والی سنکھیا ہم اکتیس مال لیا انکید ملے مارک پرائیز تو ہمیں ہمیں ایس پی سیلنگ پرائیز کیا مل جائے گا کیوں یہ کھوشن کہہ رہا ہے انکید ملے کے بیس بٹے اکتیس پر بیچنے سے بیس پر تیسد کیا آنی ہوتی ہے انکید ملے کے بیس بٹے اکتیس پر بیچنے سے تو انکید ملے اکتیس ہے تو ہمارا سیلنگ پرائیز کیا ہو جائے گا بیس روپے کیوں انکید ملے کا بیس بٹے اکتیس کیا رہے گا بیس اب دیکھتے ہیں دوسری کنڈیشن ہمیں آنی ہوتی ہے بیس پر تیسد کی تو بیس پر تیسد کیا ہوتا ہے بیس پر تیسد برابر کیا ہوتا ہے ایک بٹے پانچ کیا ہوتا ہے بیس پر تیسد ایک بٹے پانچ تو اب ہمیں دوسری کنڈیشن میں کیا دے رکھا ہے آنی یا لاب کب ہوتا ہے کوشٹ پرائیز پر ہوتا ہے کوشٹ پرائیز ہمارا پانچ تھا اور ایک روپے کی آنی ہوگی تو ہم اس کو کتنے بیچیں گے چیار میں تو دوستو یہاں سیلنگ پرائیز پہلے بیس تھا یہاں چیار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سیلنگ پرائیز تو ہمیشہ سیم رہتا ہے تو ان کو سیم بناتے ہیں تو سیم بنانے کے لئے کیا کریں گے نیچے والے کو ہم پانچ سے گنا کر دیں گے دونوں کو تو یہ آجائے گا بیس اور یہ سیم ہو جائیں گے تو اب دوبارہ لکھ لیتے ہیں ایم پی اور ایس پی تو اکتیس اور بیس ہے ہی سی پی اور ایس پی یہ نیچے والے کو ہم پانچ سے گنا کریں گے کیونکہ بکرے ملک کو ہم سیم بنائیں گے تو سیم بناتے ہیں تو یہ آتا ہے بیس پانچ سے گنا کیا اور یہ آئے گا پچیس دونوں سیم ہو گئے اب ہم کوششن میں پوچھ رہا ہے انکید ملے اور کرائی ملک کا انوپات کیا ہے تو انکید ملے ہمارے کیا ہے اکتیس اور کرائی ملک کیا ہے پچیس تو اکتیس انوپات پچیس اس پرکار یہ اتر آ جاتا ہے اس کا اکتیس انوپات پچیس اب اگلا کوششن ہے کوششن نمبر پانچ یدی اے کا اے پرتیسط ایک سو چھان میں ہے تو اے کا مان کیا ہے تو یہاں اے کا اے پرتیسط اے کا اے پرتیسط برابر ایک سو چھان میں یہ کوششن میں دیا ہوا ہے تو اے کا 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 مطلب کیا ہوتا ہے گنا اے گناہ اے بٹے سو پرتیسط کا مطلب سو باغ میں برابر ایک سو چھان میں اب ہمیں اب ہم اے کو اے سے گناہ کرتے ہیں تو کیا تھا اے سکوئر اور یہ سو ہے ادھر جائے گا تو کیا ہوگا گناہ میں تو ایک سو چھان میں ڈبل جیرو آ جائے گی اس کو گناہ کریں گے سو سے اب ہمیں ایک کمان نکالنا ہے تو اے برابر کیا ہو جائے گا اب یہاں دو جیرو ہے تو انڈروٹ لیتے ہیں تو ایک جیرو آ جائے گی اور ایک سو چھان میں کا ورگ مل کیا ہوتا ہے چودہ تو ہمیں اتر کیا مل جائے گا ایک سو چالیس اب اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر چھے ایک ورگاکار میدان کا چھتر پل میٹر اسکوئر میں کیا ہوگا جبکہ اس کا پریماب تیس میٹر ہے اب ورگاکار میدان ہے تو ورگاکار یہ میں نے ایک ورگ بنا دیا ہے اس کی بوجہ اے ہے ورگ میں سبھی بوجہ مطلب چار بوجہ کیا ہوتی ہے سمان اے اے ہے تو اس کا چھتر پل کیا ہو جاتا ہے بوجہ سکوئر اور اس کا پریماب کیا ہو جاتا ہے پریماب مطلب پیری میٹر کیا ہو جاتا ہے اس کا چار گناہ بوجہ اور اس کا وکن کیا ہو جاتا ہے ڈائیگنل وکن ہو جاتا ہے انروٹ دو اے تو دوستو یہاں ہمیں چھتر پل پوچھ رہا ہے چھتر پل کیا ہوگا جبکہ اس کا پریماپ دے رکھ ہے تو چھتر فل کا فورمولا تو ہم لگا دیں گے لیکن ہمیں پہلے بھجا ملنی چاہیے تو بھجا کے لئے اس نے انٹ دیا ہوئے اس کا پریماپ تو پریماپ کیا ہوتا ہے چارے تو چارے کیا ہو جائے گا چارے کس کے برابر ہو جائے گا تیس کے اے برابر ہمارے کیا جائے گا تیس بٹے چار تو تیس بٹے چار کرتے ہیں تو یہ آتا ہے سات پوائنٹ پانچ کس میں آئے گئی ہے میٹر میں اب ہمیں کیا نکالنا چھتر فل ورگ آگار میدان کا تو اس کا چھتر فل اے برابر کیا ہو جائے گا اے سکوائر اے مطلب اے ریا اور یہ اے ہے ہماری بھجا ہے تو یہ بھجا کو سکوائر کریں گے مطلب سات پوائنٹ پانچ کا ہم کیا کریں گے ورگ سات پوائنٹ پانچ کا ورگ کریں گے ہمیں تو ہمیں پچھتر کا ورگ آتا ہے تو پچھتر کا ورگ کرنے کے بعد ہم پیچھے سے دو سنکھیا کے بعد پوائنٹ لگا دیں کیونکہ یہ سنکھیا میں ایک کے بعد پوائنٹ لگ رہا پیچھے سے تو ورگ کریں گے تو دو سنکھیا کے بعد لگ جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو پچھتر کا ورگ ہم نکالنے کی ایک ٹرک میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ورگ نکالنے کی ورگ مون نکالنے کی تو اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ میں تو پچھتر کا ورگ ہے اگر کسی بھی سنکھیا کے پیچھے پانچ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ پچیس لگ دیتے ہیں کیا لگ دیتے ہیں پچیس پچیس لگ دیتے ہیں اور اب یہ آگے کیا ہے ایدھر سات ہے سات کو اب کسی گنا کریں سات میں ایک بڑا کے آٹ تو سات کو کسی گنا کریں آٹ سے کیا جائے گا ہمارا چھپن سات کو آٹ سے گنا کریں کیا جائے گا چھپن یہ آج acetries چھپن پچیس لیکن ہمیں پوائنٹ اور لگانا ہے تو یہاں ایک سنکھیا کے بعد پوائنٹ لگ رہا پیچھے سے یہاں کس کے بعد لگے گا دو کے تو یہ اس کا اتر آ جائے گا میٹر سکوائر یہ اس کا انسور ہو جائے گا اب اگلا کوششن ہے کوششن نمبر سات اکیتر گناہ بیتر گناہ تیتر چوتر گناہ چیتر یہ سبھی گناہ میں سات ایتر اٹھ ایتر گناہ سی یہ سبھی گناہ میں تو ہمیں بتانے اکیتر کا انگ کیا ہوگا تو اس ٹائپ کی کوششن میں ہم کیا کرتے ہیں اکیتر کا انگ نکالتے ہیں تو ان کو سبھی کو جیسے اکیتر کو بہتر سے گناہ نہیں کرتے ہیں ان میں اکیتر کے انگ کو ہی جیسے اس میں اکیتر کا ایک ہے اس میں دو ہے تو اکیتر کے انگ پہ ہی دھیان دیں گے ہم نیکی پوری سنکھیا بھی اکیتر کے انگ پہ دھیان دیتے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں ایک گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ چھے گناہ سات گناہ آٹھ گناہ نو یہ ہے اب ہم ایک کو دو سے گناہ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے دو ہی آئے گا اور دو کو تین سے کریں گے تو آئے گا چھے چھے کو چیار سے کریں گے تو آئے گا چوبیس لیکن ہمیں ایک آئی کے انگ پہ دیان دینا ہے چوبیس مطلب چیار لے لیں گے پیچھے گا پھر چیار کو چھے سے کریں گے تو بھی چوبیس آئے گا چیار لے لیں گے پھر چیار کو ساتھ سے کریں گے تو کیا آئے گا اٹھائیس میں آٹھ لے لیں گے پھر آٹھ کو آٹھ سے گناہ کریں گے تو کیا آئے گا چون سٹھ تو چیار لے لیں گے اور چیار کو پھر نو سے گناہ کریں گے چھتیس آئے گا اور چھتیس آئے گا تو ہم لے لیں گے لاشٹ والا چھے تو اس کا اتر کیا ہو جائے گا چھے کیا ہو جائے گا اس کا اتر چھے اب دیکھتے ہیں نیکس کوششن اس میں کیا دے رکھا ہے ایک وقتی نے چاڑیس ہجار روپے میں سو گاڑیاں خرید دی چاڑیس ہجار میں سو گاڑیاں خرید لیتا ہے ٹوٹل چالیس ہجار میں سو گاڑیاں خرید لیتا ہے یدی ساٹھ گاڑیوں کا اوسط ملے پانسو ہے تو سیس گاڑیوں کا اوسط ملے کیا ہوگا ہے اب اس نے ساٹھ گاڑیوں کا اوسط ملے تو پانسو دیا ہے اور سیس گاڑی کتنی رہ گئی ٹوٹل سو تھی تو ساٹھ دے دی اور بچگی کتنی چالیس تو چالیس گارڈیو کا اوسط ملے نکالنا ہے تو ہمیں سو گارڈیو کا کتنا ٹوٹل ملے ہے چالیس ہزار سو گارڈیو کی کتنا ہے چالیس ہزار روپے اور ساٹھ گارڈیو کا ٹوٹل ملے کیا ہو جائے گا ساٹھ گارڈیو کا اوسط دے رکھا ہمیں اوسط کو ہم ساٹھ سے گنا کر دیتے ہیں تو ساٹھ گارڈیو کا ٹوٹل ملے آ جائے گا تو ٹوٹل ملے آ جائے گا اب کیا کرتے ہیں ہم 60 سے 500 کو گناہ کرتے ہیں تو اس کا ٹوٹل ملے کتنا جاہے گا 30000 30000 آجائے گا اب ٹوٹل گارڈی تھی ایک سو گارڈیوں کا ملے تو چالیس ہجار تھا اور ساٹھ گارڈیوں کا تیس ہجار ہے تو بچ گئی کتنی چالیس گارڈی تو چالیس گارڈیوں کا ملے نکال لے ہیں تو خلص گارڈیوں کا ملے کتنا جاہے گا چالیس میں تیس ہجار گھٹائیں گے تو دس ہزار اب دس ہزار چالیس گاڑیوں کا نکالنا ہے اوسط تو اوسط کیا کرتے ہیں دس ہزار میں ہم چالیس کا بھاگ دیں گے تو دس ہزار میں چالیس کا بھاگ دیتے ہیں تو کتنا آتا ہے دائیس ہو یہ آ جائے گا چالیس گاڑیوں کا اوسط اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ایک اردھ گولے کا ستے کا چھترپل چار سو باسٹھ سینٹی میٹر سکوائر ہے اس کا ویاس سینٹی میٹر میں کیا ہے تو اردھ گولے کی بات کریں تو اردھ گولے گولے کا چھترپل تو ہوتا ہے گولے اور اردھ گولے اردھ گولے ان دونوں کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو یہ گولہ ہے تو اس کا آیتن کیا ہو جائے چار بٹے تین چار بٹے تین پائی آر کیوب اردھ گولے کیا ہو جائے دو بٹے تین پائی آر کیوب آیتن اور اس کے چھترپل کی بات کرتے ہیں تو گولے کا چھترپل ہوتا ہے فور پائی آر سکوائر اور اس کا رہے گا اب اس کا پورا ارد گولے کا ستائے کا چھتر پھل کہہ رہا ہے تو اس کا 3 پائی آر اسکوائر ہو جائے گا تو 3 پائی آر اسکوائر اس کا چھتر پھل ہے تو ہمیں چھتر پھل دیا ہے چار سو باسٹ تو چار سو باسٹ کس کے برابر ہو جائے چھتر پائی آر اسکوائر جس سے ہم ترجہ نکال کے پھر اس کو ڈبل کریں گے تو بیاس مل جائے گا تو ہمیں ایریا اے برابر دے رکھا ہے چھتر پائی آر اسکوائر ارد گولے کا اور یہاں دے رکھا ہے چار سو باسٹھ برابر تین گوڑا بائیس بٹے سات گوڑا آر سکوئر اب اس کو ہم بائیس سے کٹتے ہیں تو یہ ملتا ہے بائیس دونی چونوالیس اور دو بچ گئے بائیس اکم بائیس اکیس ملتا ہے اب اکیس کو اور کٹتے ہیں تین سے تو ہمیں ملتا ہے سات اور یہ والا سات ادھر جائے گا تو سات یہ ہو جائے گا آر سکوئر تو آر برابر کتنا جائے گا سات سینٹی میٹر ترجہ ہماری کتنی آگئی سات تو ہمیں بیاس نکالنا ہے بیاس کیا ہوتا ہے ڈائی میٹر کیا ہوتا ہے بیاس ترجہ کا دھگنا تو ہم اس کو دو سے گناہ اور کر دیتے ہیں سات کو تو کیا جاتا ہے چودہ سینٹی میٹر اس کا اتر ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن اس میں دے رکھا ہے دس پرتیسط پندرہ پرتیسط تتھا تیس پرتیسط کی تین کرمیک چھوٹ دی جاتی ہے تو نیٹ پرتیسط چھوٹ کیا رہے گی تو اس پرکار کے کوشن کو ہم پرسنٹیج سے کرتے ہیں دس پرتیسط کیا ہوتا ہے ایک بٹے دس اور پندرہ پرتیسط ہوتا ہے تین بٹے بیس اور تیس پرتیسط ہوتا ہے تین بٹے دس اب ان کو دس پرتیسط کی چھوٹ دی ہے تو کوئی چیز کتنے کی تھی پہلے دس کی تھی ایک روپے چھوٹ دی تو کتنے کی ہو گئے نو کی پہلے کوئی چیز کتنے کی تھی کی کتنے کی ہو گئی تین کی چھوٹ دی سترہ کی کوئی چیز پہلے دس کی تھی تین کی چھوٹ دی تو کتنے کی ہو گئی سات کی اب یہاں دیکھتے ہیں ان کو گناہ کرتے ہیں تو یہ آتا ہے تین جیروہ جائے گی اور دو کا دو اور یہ ان کو گناہ کر دیں گے یہ ہمیں ملے گا ایک ازار ایک ازار ایک ایتر اور ادھر ملے گا دو ازار تو دو ازار کی چیز پہ ہم ایک ازار میں بیچ رہے ہیں تو کتنے کی چھوٹ کر دی ہم نے نو سو انہتیس کتنے کی نو سو انہتیس بٹے کیا جائے گا دو ازار گناہ سو کیونکہ پرتیسط میں نکال دیں سو سے گناہ کرتے ہیں دو جیروہ دو جیروہ کٹ جائے گی اور اس کو اور کاٹیں گے تو ہمیں مل جائے گا دو سے کاٹتے ہیں چیار دو چھے کی بارہ دو چھوٹ کر آٹھ پوائنٹ پانچ لیکن ہم پیچھے سے پوائنٹ لگائیں گے یہ ایک ہے تو یہ مل جائے گا چھالیس پوائنٹ پینتالیس پرتیسط اس کا اتر جائے گا